بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں حاضر ہوں جی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو کرلیں جی سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا اور آپ نے ویڈیو کے ایند تک میرے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑے رہنا ہے تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا یہ ویلوگ جیسے کہ تین چار دن ہو گئے ہیں پورے ہی پاکستان میں موسم جو ہے نا وہ کافی خوشکوار ہو گیا ہے کہیں تیز آندھی آ رہی ہے تو کہیں بارش تو کہیں بیزالہ باری تو کچھ اسی طرح کی سیچویشن جو ہے نا وہ ہمارے ہاں بھی ہے اور پہلے آتی ہے جی کافی ساری آندھی جو کہ اپنے ساتھ بے شمار مٹی لے کے آتی ہے پھر ہوتی ہے جی بارش میری طبیعت کچھ تین چار دن سے کافی نساز تھی تو گھر کے کام کاج مینا میری بیٹی جو ہے وہ میری ہیلپ کر رہی ہے تو بس یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی سین چل رہا ہے تو یہاں پہ ہو رہی ہے جی لیونگ روم کی سفائی کیونکہ رات کافی آندھی آئی ہے تو بس کھڑکی بھی کھلی رہ گئی اور دروازہ بھی جس کی وجہ سے ہاتھ طرف ہیپی مٹی کٹا ہو گیا تو بس اسے سوچا کہ چلیں جی ماما کہ کر دیتے ہیں ہیلپ اور یہاں پہ وہ کر رہی ہے جی سفائیاں اور ویسے بھی بچے یہاں پہ زیادہ دیر بیٹھتے ہیں ایک تو یہ کمپیوٹر کی وجہ سے اور دوسرا چکے انہوں نے بیٹھ کے ہومورک وغیرہ کرنا ہوتا ہے پڑھنا ہوتا ہے اس وجہ سے بھی زیادہ تار ٹائم جو ہے نا وہ یہی پہ گزرتا ہے تو بس یہاں پہ فٹا فٹ سے چل رہی ہیں سفائیاں شفائیاں اور بیٹی میری جو ہے نا ماشاءاللہ سے میرے کام میں میری ہیلپ کر دیتی ہے ویسے تو میں خود ہی نہیں کہتی کیونکہ پڑھنا ہوتا ہے آج کل تو ویسے چھوٹیاں ہیں کیونکہ اکیڈمی جانا ہوتا ہے ان کا اپنا ہی بہت سارا ہومورک ہوتا ہے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ سارے کام گھر کے خود ہی کرلوں تو بس یہاں پہ ہے جی پھر میں آگے کچن میں کیونکہ اب ناشتہ بنا کے دینا تھا اور آج ہم اٹھے بھی کافی لیٹ تھے جیسے کہ میں نے بتایا تو بھی اتنا ساز ہونے کی وجہ سے پجر کی نماز پڑھ کے میں دوبارہ سو گئی اور بچوں نے جانا نہیں تھا بیٹا جو تھا وہ تو چلا گیا اکیڈمی لیکن بیٹیاں جو تھیں وہ سو رہی تھی اور پھر میں بھی ذرا تھوڑا ریلیکس سی مجھے فیل ہوا تو میں نے بھی اٹھنے کی کوئی خاص کوشش ہی نہیں کی تو بس تھی یہاں پہ تقریباً نو ساڑھے نو بچے کا ٹائم تھا اور گیس وہ چلے جاتا ہے تو بس پھر یہاں پہ بن رہا ہے ناشتہ اور ناشتہ پانی ابھی ہم کر رہی رہے تھے تو پھر میری بیٹی کو سو جا کہ میں کپڑے دھو دیتی ہوں مشین لگا دیتی ہوں تو آج کپڑے بھی دھول جائیں گے تو پھر دونوں باپ بیٹی نے میری ہیلپ کی یوں سمجھ لیں کہ یہ بیماری میں میری تیمارداری ہو رہی ہے سارے گھر کے کام مل مل آکے سارے کر رہے ہیں اور مجھے وہ چھٹی دی ہوئی ہے چھوٹا بیٹا اٹھ گیا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے پراتھا نہیں کھانا تو بس مجھے چائے اور ساتھ میں کیک رس لا دیں جی میں پھر وہ خود ہی جا کے لے کے آیا اور یہاں پہ وہ ناشتہ کر لے گا اور ساتھ میں بھی چائے پی لوں گے تو یہاں پہ کپڑوں کا ایک سلوٹ جو ہے وہ دھول چکا ہے اور جبکہ میں کہہ رہی تھی کہ میں نکال دیتی ہوں کر دیتی ہوں اور مجھے جو تھے نا وہ بلکل ہی چھٹی تھی جس وجہ سے مجھے یوں سمجھ لیں کہ چین بھی نہیں آ رہا تھا خیر جی کام وغیرہ کر کے تو بس پھر ہم آ جاتے ہیں نیچے والے پورشن میں کیونکہ اوپر تو پھر کافی کرمی ہو جاتی ہے زیادہ تر کپڑے جو نا وہ دھول چکے ہیں سارے ہی اور آج بیٹ شیٹس وغیرہ سوفوں کے کور سارا کچھ ہی دھویا ہے ایت کی تیاری بھی ساتھ ہی ہو رہی ہے کچھ جو ہیں ابھی دھول رہے ہیں یہاں اور دوپیر کا ٹائم ہو چکا ہے کھانا بناتے ہیں ابھی کچن میں چلتے ہیں اور ادھر بھوک لگ کیے صبح ناشتہ نہیں کیا ہے یہاں پیاز وغیرہ کٹتے ہیں اور ابھی چکن پلاو بنا نہیں کر رہا دے تو وہ بناتے ہیں کچھ جو کچھ کچھ جو ملے دور موسیقی موسیقی دوپہر کو کھانے میں میں نے بنایا تھا جی چکن پلاو ایک طرف میں نے چاول رکھ کے تو دوسری طرف برطن تھے تھوڑے سے ساف کرنے والے میں نے سچا کے چلے جی ان کو بھی فٹا فٹ سے ساف کر لیتے ہیں ایسے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بکھیرا جو ہے نا وہ کم ہی بکھرے اور ساتھ کے ساتھ ہی میں سارا کام جو ہے نا وہ سمیٹ لوں کیونکہ سلیب جو ہے وہ چھوٹا ہے تو پھر زیادہ چیزیں بکھری ہونا تو پھر مجھے خود ہی بہت الجن ہوتی ہے تو بس چاولوں کو میں نے دم پر رکھا ہے اور ادھر میں کر لوں گی برطنوں کو ساف اور پھر جی اس کے بعد باری آتی ہے دوپہر کا کھانا کھانے کی تو چاول جو تھے نا بہت ہی مزیدار بنے تھے اور سب نے خوب انجوائے کیا کچھ ایسا سین ہے کہ سبزیاں وغیرہ تو اگر میں بنا بھی لوں نا تو وہ دو تین دن تاکہ میرا سالن جو ہے وہ پڑھا ہی رہتا ہے بچے اتنے شوق سے کھاتے ہی نہیں ہیں گرمیوں کی سبزیاں کو تو پتہ نہیں کھاتے وقت ان کو کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ جی شام کا ٹائم تو ہم نکلے تھے باہر تھوڑا موسم کو انجوائے کرنے کے لئے موسم اچھا ہو رہا تھا اور مغرب کی ازانے ہو گئی تھی سٹارٹ تو پھر ہم لوگ واپس آگئے کیونکہ نماز مغرب جو تھی نا وہ ادا کرنی تھی یہ ہے جی نیکس ٹے اور سب کو گوڈ مارننگ صبح کے سارے جتنے بھی کام کاج ہیں نا وہ میں کر چکی ہوں اور کمروں کی صفائیاں کر کے میری عادت ہے کہ میں سہن کو جو ہے نا وہ دھو دیتی ہوں موسم بھی چینج ہو چکا ہے آج اچھی جو ہے نا وہ دھوپ نکلی ہوئی ہے پودوں کو مجھے کہا گیا ہے کہ آپ ان کو نا چھاؤں میں رکھیں تو جتنے بھی منی پلانٹس کے پودے ہیں نا وہ سارے میں نے سیڑی کے نیچے رکھے ہوئے ہیں اور یہ والے جو پودے ہیں نا یہ آرڈوری ہیں تو ان کو چھاؤں ہوتی ہے بس تھوڑی ہی دیر کے لیے دھوپ آتی ہے تو بس پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ سارے جو نا کافی مرجھا گئے ہیں اور یہ موسم کا ہی اثر لگتا ہے اچھا کام کاج کر کے تو میرے نا داند میں شدید قسم کا جو تھا نا وہ درد سٹارٹ ہو گیا تو بس بیٹے کو لے کے میں پہنچ چکی ہوں جی ڈینٹس کے پاس اور جب میں نے اس کو یہ چیک اپ کروایا تو اس نے کہا جی یہ داند تو جو ہے نا وہ آپ کا نکالنا پڑے گا اس کا تو کوئی اور حل ہی نہیں ہے تو بس ابھی بزار جو تھے نا وہ کھولی رہا تھا تقریباً دس ساڑھے دس بجے کا ٹائم تھا اور لوگ ابھی آئی رہے تھے اور کافی سارے پیشنٹ جو تھے نا وہ مجھ سے پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے تو بس میں نے تھوڑی دیر ہی مجھے بیٹھ کرنا پڑا تو بس جی پھر ڈاکٹر نے میرا داند نکال دیا اور میں گھر واپس آگئی اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے کھانی ہے آئیس کریم اور آئیس کریم کھانی ہو تو پھر اکیلے بندہ کیسے کھا سکتا ہے پھر تو سارے ٹبر کے لیے یہاں پہ آئی ہے جی آئیس کریم ماں کے ساتھ ساتھ تو یہاں پہ میں سیلیکٹ کر رہی تھی اپنا فلیور کیونکہ مجھے کلفا فلیور جو ہے وہ پسند ہے تو بس یہاں پہ کھائیں گی آئیس کریم اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ